کسی میں مجال ہے کہ رسالت کی توہین کر سکے ملانا کسی میں مجال ہے کہ رسالت کی توہین کر سکے وہ اپنے عقیدے خراب کر رہے ہیں جو توہین رسالت کر رہے ہیں رسالت کا کچھ نہیں بگھر تھا وَنَّزَلَّا عَلَيْكَ الْكِتَابَةَ رکھ جاؤ بہت پڑھے لکھے ہو تو اب جملے بھی تو سنتے جاؤ نَزَلَّا عَلَيْكَ الْكِتَابَةَ اس کتاب کو ہم نے تیرے اوپر نازل کیا ٹھیک کب نازل کیا شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنِ یہ قرآن ہم نے رمضان کے مہینے میں اتارا اچھا رمضان میں دن بھی ہیں راتیں بھی ہیں کب اتارا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَلَةٍ مُبَارَكَا ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں اتارا یہ کوئی سوال کرتے جاؤ قرآن خود جواب دیتا جائے گا مالک اس مبارک رات کا نام کیا ہے کب بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَلَةِ الْقَدْرِ ہم نے اسے قدر کی رات میں اتارا سنتے جاؤ اچھا کب اتارا رمضان میں دن یا رات رات کیسی رات مبارک نام قدر کی رات یہاں تک آگے مالک اب یہ بتلا کہ تیرے اتارنے کا وسیلہ کیا تھا سورہ شورہ پڑھو نظرہ بہر روحول امین ہم نے جبریل کے ذریعے اس کتاب کو اتارا یہاں تک آگے اچھا مالک اب یہ بتلا دے کہ اتارا ہے محمد پر تو محمد کے سر پر محمد کے کانوں پر محمد کی آنکھوں پر کہاں اتارا نظرہ بہر روحول امین علا قلبک حبیب ہم نے اس قرآن کو تیرے دل پہ اتارا بھائی دل پہ اتارا دباق پہ نہیں دل پہ اتارا دباق پہ نہیں توجہ رہے توجہ رہے اچھا اب سوالات سوالات تم کرتے جا رہے ہو قرآن جواب دیتا جا رہا ہے اب ایک سوالہ اور کر لو کہ مالک تیرے اس قرآن کی طاقت کیا ہے کہا پڑھو پڑھو اور سورہ حشن میں پڑھو لَوْاَنْزَلْنَا حَازَلْ قُرْآنَ قرآن مجین کا لَوْاَنْزَلْنَا حَازَلْ قُرْآنَ عَلَى جَبْرِكْ لَرَائِتَهُ خَاشَنْ مُتَسَدِّيَنْ مِنْ خَجَّتِ اللَّهِ اس قرآن میں ایتا ویٹھ ہے اتنا وزن ہے کہ اگر پہاڑ پہ اتر جائے تو پہاڑ ہٹ جائے کتنی طاقت ہے پہاڑ میں کہ اگر قرآن پہاڑ پہ آ جائے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے بھئی یہی تو کہا ہے نا کیا مضبوط ہے میرے محمد کا دل بھئی میرے ساتھ ہو کیا مضبوط ہے میرے محمد کا دل کہ جسے پہاڑ نہ اٹھا سکے اسے میرے محمد کے دل نے اٹھا لیا تو جس کا دل اتنا مضبوط ہو اس کا دماغ اتنا کمزور نہیں ہو سکتا کہ حلقے بخار میں ادھیان ہو جائے موسیقی